کیا آپ جانتے ہیں کہ جزائر انڈیو مان جہاں کالے پانی کی سزا ملتی تھی وہاں کسی انگریز وائس ٹرائے کا قتل بھی ہوا تھا اور یہ سب کسی آزاد انسان نے نہیں بلکہ وہیں سزا یافتہ اقتیدی نے کیا تھا اگر تاریخ کا یہ باپ آپ کی نظر سے اوجل ہو بھی گیا تو کوئی بات نہیں کیونکہ آج یہ دلچسپ واقعہ ہم آپ کو سنانے والے ہیں آپ سن رہے ہیں مدہ اکرام کو اور یہ ہے بی بی سی اردو کی پاڈکاسٹ لارڈ میو کا شمار ہندوستان کے سب سے زیادہ سیر و سیاحت کرنے والے وائس ٹرائے میں ہوتا تھا ہندوستان کے چوتھے وائس ٹرائے لارڈ میو نے ہندوستان میں اپنے تین سالہ دور حکومت میں تقریباً بیس ہزار میل کا سفر طے کیا تھا اس سفر کا زیادہ تر حصہ گھوڑوں کی پیٹ پر طے کیا تھا ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ گھوڑوں کی پیٹ پر ایک دن میں اسی میل کا فاصلہ طے کرتے تھے اس کے علاوہ ہندوستان میں اپنی تقریبی کے دوران انہوں نے انگریزوں کے لیے دستیاب ٹرانسپورٹ کے تمام طریقوں کا استعمال کیا جن نے سٹیمرز، ریل، ہاتھی اور یہاں تک کی اونٹ بھی شامل تھے سن اٹھارہ سو بہتر میں لارڈ میو نے فیصلہ کیا کہ وہ برما اور جزائر انڈیمان کا سفر کریں گے اس وقت انڈیمان میں خطرناک قیدیوں کو رکھا جاتا تھا اور اس سے قبل کسی وائس ری یا گورنر جنرل نے انڈیمان کا دورہ نہیں کیا تھا پہلی بار سن سترہ سو نواسی میں لیفٹننٹ بلیر کو انڈیمان میں بستی بسانے کا خیال آیا تھا لیکن سن سترہ سو چھانوے میں ملیریا کے پہلے اور مقامی قبائل کی مخالفت کی وجہ سے انگریزوں نے جزیرہ چھوڑ دیا تھا سن اٹھارہ سو اٹھاون میں انگریزوں نے یہاں خطرنا قیدیوں کو بھیجنا شروع کیا جنوری سن اٹھارہ سو اٹھاون میں دو سو قیدیوں کی پہلی کھیپ وہاں پہنچی جب لارڈ میو انڈیمان گئے تو وہاں کی مجموعی آبادی آٹھ ہزار تھی جس میں سات ہزار قیدی نو سو خواتین اور دو سو پولس اہلکار شامل تھے میو کا انڈیمان کا سفر آٹھ فروری سن اٹھارہ سو بہتر کو شروع ہوا صبح نو بجے ان کا جہاز بندرگاہ پر لنگر انداز ہوا جہاز سے اترتے ہی انہیں اکیس توپوں کی سلامی دی گئی اسی دن انہوں نے راس جزیرے میں یورپی بیرکوں اور قیدیوں کے کیمپ کا دورہ کیا جب ان کے تمام پروگرام وقت سے پہلے ہی ختم ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ سورج غروب ہونے میں ابھی ایک گھنٹہ باقی ہے کیوں نہ اس وقت کو ماؤنٹ ہیریٹ کی سیر کے لیے استعمال کریں اس سفر پر میو کے ساتھ آنے والے سر ویلیم ویلسن ہنٹر میو کی سوانے حیات لائف آف دی ارل آف میو میں لکھتے ہیں ماؤنٹ ہیریٹ تقریباً 1116 فٹ بلند تھا اس کی چڑھائی سی دی اور بہت سخت تھی سخت دھوپ میں چڑھتے ہوئے ان کی ٹیم کے بیشتر ارکان تھک کر نڈھال ہو چکے تھے لیکن میو اس قدر تازہ دم تھے کہ انہوں نے ساتھ چلتی ہوئی گھوڑی کی سواری کو یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ اس کا کوئی اور استعمال کر لیں چوٹی پر پہنچ کر انہوں نے دس میرٹ تک غروب آفتاب کا لطف اٹھایا اور اپنے آپ سے کہا یہ سب کتنا حسین ہے جب میو کا گروپ واپس جانے کے لیے نیچے اترا تو چاروں طرف اندھیرہ چھا چکا تھا نیچے ایک فیری وائس رائے کو جہاز میں لے جانے کے لیے ان کا انتظار کر رہی تھی کچھ لوگ مشل لے کر میو کے آگے چل رہے تھے میو کے دائیں طرف ان کے ذاتی سیکیٹری میجر اوون برن تھے اور بائیں طرف انڈیمان کے چیف کمیشنر ڈانلڈ سٹیورٹ تھے میو کشتی پر سوار ہونے ہی والے تھے کہ سٹیورٹ محافظوں کو ہدایت دینے کے لیے آگے بڑھے اسی وقت جھاڑیوں میں چھپے ہوئے ایک لمبے پتھان نے میو کی پیٹ پر چھورے سے وار کیا ہنٹر لکھتے ہیں کہ مشل کی روشنی میں لوگوں نے ایک شخص کا ہاتھ چھورا اٹھائے دیکھا اس نے میو کے دونوں کندھوں کے درمیان دو بار چھورے سے وار کیا میو کے سیکیٹری میجر برن نے دیکھا کہ ایک شخص تیندوے کسی پورتی کے ساتھ میو کی پیٹ پر سوار ہو گیا دو سیکنڈ میں ہی قاتل پکڑا گیا میو پانی میں گھٹنوں کے بل گر چکے تھے انہوں نے کسی طرح خود کو اوپر اٹھایا اور انچی آواز میں کہا مجھے نہیں لگتا کہ مجھے زیادہ چوٹ پہنچی ہے یہ کہتے ہوئے وہ ایک بار پھر گر پڑے ان کے سیلیٹی رنگ کے کوٹ کی پشت ان کے خون سے سرخ ہو گئی تھی وہاں موجود لوگوں نے ان کا کوٹ پھار دیا اور رمال اور اپنے ہاتھوں سے بہتے ہوئے خون کو روکنے کی کوشش کی کچھ فوجی ان کے ہاتھ پاؤں ملنے لگے اس واقعے کا آنکھوں دیکھا حال بتاتے ہوئے میو کے سیکیٹری میجر برن نے کیمریج یونیورسٹی کی لائبرری میں رکھے ہوئے اپنے قاغذوں میں لکھا وائس رائے نے دھیمی آواز میں کہا مجھے جہاز تک لے چلو ہم نے انہیں فوری طور پر ملاہوں کی مدد سے اٹھایا اور کشتی پر لے آئے ان کی آخری الفاظ تھے میرے سر کو اوپر اٹھاؤ میو کو فوری طور پر منتظر جہاز میں لے جائے گیا ہنٹر لکھتے ہیں جہاز پر سوار لوگ رات کا کھانا تیار کر رہے تھے جیسے ہی میو کی کشتی جہاز پر پہنچی جہاز کی ساری لائٹس بجھا دی گئیں تاکہ لوگ یہ نہ دیکھ سکیں کہ میو کو کیا ہوا ہے میو کو اٹھا کر ان کے کیابن میں لے جائے گیا جب انہیں ان کے بستر پر لٹایا گیا تو سب نے دیکھا کہ میو کی موت ہو چکی تھی صبح ہوتے ہی جہاز پر لہراتہ برطانوی پر چم نصف جھکا دیا گیا تھا میو کو چھرا مارنے والے شیر علی کو بھی وہی سزا دی گئی تھی جو اس وقت اس جرم کے لیے دی جاتی تھی میو کے قتل کے بعد شیر علی کو بھی اسی جہاز پر لائے گیا تھا جس پر میو کی لاش رکھی گئی تھی وہاں جب برطانوی حکام نے شیر علی سے پوچھا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا تو ان کا جواب تھا خدا نے حکم دیا جب ان سے پوچھا گیا کہ کسی نے اس کام میں اس کی مدد کی تو انہوں نے کہا مرد کوئی شریک نہیں تھا اس میں شریک خدا ہے شیر علی شمال مغربی سرحدی صوبے کے وادی تیرہ کے رہائشی تھے اور وہ پنجاب کے گھڑ سوار پولس میں ملازمت کرتے تھے انہیں پشاور میں اپنے قزن حیدر کے قتل کے الزام میں سزائے موت سنائی گئی تھی اپیل کے بعد اس سزا کو تبدیل کر کے انڈبان میں عمر قید کی سزا دی گئی تھی بعد میں پھانسی سے پہلے اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ان کے خاندانی دشمن کو قتل کرنا ان کی نظر میں کوئی جرم نہیں ہے اور چونکہ انہیں اٹھارہ سو انہتر میں سزا سنائی گئی تھی اس لئے انہوں نے اسی وقت یہ قسم کھائی تھی کہ وہ اس کا بدلہ کسی اونچے انگریز عہدے دار کو قتل کر کے لیں گے انڈبان میں سزا کارتے ہوئے انہوں نے تین سال تک اپنے شکار کا انتظار کیا تھا آٹھ فروری سن اٹھارہ سو انہتر کو جب انہوں نے لارڈ میو کی آمد کی خبر سنی تو انہوں نے صبح سے ہی اپنا چھرہ تیز کرنا شروع کر دیا شیر علی پہاڑوں میں رہنے والا ایک مضبوط آدمی تھا اس کا قد پانچ فٹ دس انچ تھا اپنے سیل میں ہتکڑیوں اور بیڑیوں میں بندے ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے جسمانی طاقت کے زور پر ایک انگریزی سنتری سے سنگیں چین لی تھی ابتدائی طور پر انگریزوں کو شبہ تھا کہ مولوی تھانسری اور دیگر مجھائدین جن کو انڈیمان میں سزا دی جا رہی تھی انہوں نے شیر علی کی میو کو مارنے کیلئے ذہن سازی کی تھی لیکن گہری چانبین کے بعد بھی یہ تصور باطل ٹھہرا اس واقعے پر آسٹریلین نیشنل انیورسٹی کی پروفیسر ہیلن جیمز اپنے مقالے The assassination of Lord میو The first jihad میں لکھتی ہیں شیر علی کے ساتھیوں سے پوچھ گچھ کے دوران پتا چلا کہ انہوں نے بہت احتیاط سے اس قتل کا منصوبہ تیار کیا تھا میو کے دورے سے پہلے ہی انہوں نے اپنے تمام ساتھیوں کو آخری بار الودا کہہ دیا تھا انہوں نے سب کے لئے کچھ کھانے کی اشیاء بنائی تھی اور اس میں اپنی ساری رقم خرچ کر دی تھی لیکن ان میں سے کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ شیر علی اس حد تک جا سکتے ہیں شیر علی کی موت کے پروانے کو ذابطے کے مطابق نظر سانی کے لئے کلکتہ ہائی کورٹ کو بھیجا گیا تھا بیس فروری سن اٹھارہ سو بہتر کو ٹربیونل نے سزا کی تصدیق کی اور گیارہ مارچ سن اٹھارہ سو بہتر کو شیر علی کو وائپر آئیلنڈ پر پھانسی دے دی گئی اس واقعے نے برطانوی سلطنت کو ہلا کر رکھ دیا اس واقعے پر زیادہ دنوں تک دانستہ طور پر بات نہیں کی گئی لارڈ میو کے جسد خاکی کو اسی جہاں سے گلاسگو کے ذریعے کلکتہ جب کلکتہ کہلاتا ہے جس پر سفر کرتے ہوئے وہ پورٹ بلیر گئے تھے ستنہ فروری اٹھارہ سو بہتر کو کلکتہ پہنچنے کے بعد ان کی میت کو پرنسپ گھاٹ سے گورمنٹ ہاؤس لائے گیا کلکتہ میں مقیم تقریباً ہر انگریز ان کے جنازے میں شریک تھا ان کی میت کو سرکاری عزاز کے ساتھ دو دنوں تک گورمنٹ ہاؤس میں رکھا گیا تھا اس کے بعد انہیں بمبئی اور پھر ڈبلن لائے گیا جہاں پچھے سپریل اٹھارہ سو بہتر کو ریاستی عزاز کے ساتھ انہیں ایک چرچ کے سہن میں دفن کیا گیا